ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں حضرت جن امور میں انسان کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جاتی ہے لیکن وہ سنت تو نہیں ہوتے مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا ان کو اور ظلم تکلیفیں ہوئی تھیں تو ایک انسان اپنے آپ کو ان سے مشابہت میں لائے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا مجھ پر ہوا ہے تو وہ اپنی ایک نسبت سے قائم کرنا چاہتا ہے تو حضرت اس کا بھی شریعت نے کوئی اعتمام رکھا ہے کہ ہاں اس نے نسبت اپنی قائم کی ہے اس چیز میں تو اس کا بھی کوئی اجر لکھا جائے گا اس انسان کے حق میں بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ بلکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ جو میرے جتنا قریب ہوگا عمل اور اتباع کے اعتبار سے اس پر اتنی عزمیشیں آئیں گی مجھ پر جیسے عزمیشیں اس پر بھی اسی طرح عزمیشیں آئیں گی تو ظاہر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشی کرتا ہے ان کی قربت کوشی کرتا ہے ان پر ہی عزمیشیں آتی ہیں کبھی اس پر اگر جادو بھی ہو گیا تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثر تو ہو گئی اس پر بھی آج اگر پتھر پڑے تو ہم سے لگائی جا رہی ہیں دین کے راستے میں اللہ کے راستے میں تو وہ سوچتا کہا میری مماثر تو ہوگی جو ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری جتنا قریب ہوگا کہ اس کو اتنی زیادہ جب وہ بلائیں اور عزمیشیں پہنچیں گی اس سے شد ناسی بلان الانبیاء فالامسل کہ سب سے زیادہ عزمیشیں نبیوں پہ ہوتی ہیں پر امسل فالامسل جو جتنا میرے مماثر مسجس کو ہوگی اتنی عزمیشیں اس پہ آتی رہیں گی تومتے بھی لگیں گی پتھر بھی برسیں گے برا بھلے بھی کہیں گے جاد اٹھونے بھی ہوں گے اور وہ میری طرح سبر کرے گا تو اللہ کیا اس کا مقاب بڑھے گا اس لیے ہوتا ہے موسیقی